سمجھئے کوئی آدمی اپنی جانکاری، پریشنم، لگن، تیاغ سے ایک ایسی چیز بناتا ہے جس کو سب پسند کرتے ہیں پھر وہ پیڑیوں تک ویسا ہی پروڈکٹ دیتا رہتا ہے جو لوگوں کی امیدوں پر خراؤ دکتے ہیں ایسی چھوی بناتا ہے کہ لوگ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ استعمال کرنے سے ان کی امیج بدلے گی یہ ہوتا ہے برین بینا شکایت لوگوں کی ضرورت کے مطابق قوالٹی کے ساتھ لگاتا شاندار پردرشن ویلیو فار منی، سچی اور اصلی چیز یہ برین کوئی آکسورڈ کیمبرج، ہاورڈ سے نہیں، ہارڈ ورک سے آتا ہے اس کا اتحاد سمجھنے کے لیے میں آپ کو لخنو لے چلتا ہوں ایک پشتینی دکان ہے جہاں بکھتے ہیں سنگیت کے ینتر لیکن اصل میں وہاں سنگیت کی پرمپرہ کو سنبھالنے، بچانے اور سنبھالنے کا کام بھی ہو رہا ہے کیسے؟ دیکھئے بہت ہی پیاری سی کہانی اللن صاحب اینڈ سانس لخنو کی لاتوش روڈ پر قریب سو سال پرانی دکان انیس سو پچیز میں اس کے شروعات پرسد سنگیتکار نوشات کی ماما نے کی تھی ہارمونیم بنانے اور ٹھیک کرنے کے لیے یہ دکان پچھلے پنچان نوے سال سے وشوانس کا دوسرا نام ہے ہاں ہمارے دادا کو بھی بہت اچھی میزی کھاتی تھی ہمارے فادر کو بھی بہت اچھی میزی کھاتی تھی تو جس کی وجہ سے ٹیوننگ میں ان کو بہت ایزی ہو جاتا تھا کیونکہ بغیر ہارمونیم پلے کی ہے وہ ٹیوننگ نہیں ہو سکتی ہے اور ٹیوننگ ہی مین چیز ہے ہارمونیم کی ہارمونیم تو بہت لوگ بنا لیتے ہیں لیکن ٹیون کرنے والا آپ کو نہیں ملے گا یہ برینڈ ہماری کے ہاں سے ہی چلتا رہا ہے ہمیشہ ٹیوننگ والا تو آج بھی ہم لوگوں کے خاندانی چلا تو اسی حساب سے ہوتا ہے کام جس حساب سے ہمارے دادا جی ہمارے فادر کے ٹیم سے ہوتا تھا وہی آج تک کہ ہم لوگ اپنے کو اسی طریقے سے بنائے ہیں ٹیوننگ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے سب کچھ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں ہم لوگ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ آج بھی چلا آ رہا ہے ہمارے کام کا دکان کی دیواروں پر کرینے سے ان لوگوں کی تصویریں سجائی گئی ہیں جن کا کبھی نہ کبھی اس دکان پر آنا ہوا یا پھر جنہوں نے اس دکان سے اپنے سنگیت کے ساز کو ٹیون کیا سنگیت کا نوشات تو اس دکان پر کام بھی کرتے تھے جب جس ٹیم پہ ہمارے دادا جی کے ساتھ کام کرتے تھے اس ٹیم پہ ان کی عمر ہو گئے سولہ سترہ سال کی تو ہمارے دادا جی ان کو اپنے ساتھ لیا آتے تھے اپنے ساتھ لگائے رہتے تھے اپنے ساتھ کام سکھایا ان کو لیکن کام کے ساتھ ساتھ ان کو دلچسپی میزک سے بہت زیادہ تھی دلچسپی تو وہ میزک کی طرف زیادہ دیان دیتے تھے کام کی طرف کم دیان دیتے تھے اس کے پر ان کو ڈاڑ بھی پھولتی تھی سب پوجھ ہوتا تھا اس کے باوجود بھی وہ مانتے نہیں تھے بڑے بڑے استاد تھے لگنوں میں ان کے پاس چلے جاتے تھے اور اپنا سارا سمیں انہی کیا پیتا کرتے تھے تو ان کو ڈونڈا جاتا تھا پھر کہاں آئے تو بالم دیتا تھا کہ فلا استاد میں بیٹے ہوئے سیکھ رہا ہے وہ بیٹے ہوئے تو ایسی ان کی زندگی چلا کرتی تھی لیکن مین جو تھے وہ ماموی تھے ان کے جو اس لین میں بھی لائے تھے ان کو مینہ مامو کے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتے تھے وقت کے ساتھ پیلے پڑ چکے کاغذوں کو جب دکان کے موجودہ مالک سمحالتے ہیں تو ہندوستان میں سنگیت کے ہر پرمک نام کا اس دکان پر پتہ ملتا ہے تبلے میں تھے ہمارے گیاں واجد خلیفہ تھے وہ آتے تھے احمد جان تھے رقوہ صاحب تھے وہ آتے تھے برجو مہراج کا خاندان پورا آج تک کیا آتا ہے سمجھ لیجئے اب ان سے اچھا تو نرطر میں کوئی ہے ہی بھی نہیں برجو مہراج ایسے ہی بہت آتے تھے تلت محمود صاحب نے ہمارے دادا سے ہارمونیم بنواتے تھے تو یہ سب ایسے ہی سب جتنے بھی نامی گرامی سے سب زہتر ہمارے دادا کے پاس آتے تھے دیکھیں میں میں 2011 میں لکھنو میں آیا اور میں چونکہ موسیق لور ہوں میرا بچہ بھی موسیق سیکھتا ہے تو جیسے ہی میں آیا تو میں نے پتا کرنی چاہیے یہاں پر کون سی دکان ہے تو میں انکم ٹیک ریپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں تو میرے آفیس میں بہت لوگ موسیق لور ہیں تو ان لوگ نے مجھے یہی دکان ریکمینڈ کری اور تب سے میں لگاتار اس دکان میں آتا ہوں یہاں کی چیزیں جو ہے یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دکان کا کام ہی اس کا نام ہے نوشاد کے ماما کی دکان ہے نوشاد یہاں کام کرتے تھے یا یہاں بڑے بڑے کلاکار آتے تھے یہ کافی نہیں ہے اصل میں اس دکان میں کام کی جو کوالٹی لگاتار مینٹین کی گئی ہے وہی اس کی پہچان ہے ان کے نام سے تو ملائی لیکن ہم لوگوں کے اپنی بھی بہت میند تھی ہمارے دادہ جی کی بہت میند تھی ہمارے فادر نے بہت میند کی ہے تو اپنا برنڈ منانے میں ہمارے کے دادہ اور ہمارے فادر کا بہت حصہ ہے وہ لینڈ الگ ہو گئی پھر وہ میزک کلپ میں چلے گئے ایک دم تو ہم لوگ جو تھے اپنی کاری گری میں رہے گئے تو کاری گری میں جو نام کیا ہے وہ ایک الگ تھا اور اسی کی پہچان ہے جو آج تک کہ ہمارے کیا جو ہے آگ بن کر کے کاسارا کسٹمر وشواس پر آکر یوں ہی ڈال کے چلا جاتا ہے کہ آپ کو دینا ہے یہ بننا آپ ہی کیا ہے چاہے جیسے بنائیے بننا آپ ہی کیا ہے یہ ہے آج بھی اتنا ہی وشواس ہے سب کو ہارمونیم کی سمجھ سنگیت کی سمجھ اور پشتینی گیان نے دکان کی پہچان کو مضبوط بنایا ہے سنگیت میں آئے بدلاف کے لیے دکان نے خود کو وقت کے ساتھ بدلا ہے لیکن ابھی بھی کلاسیکل میوزک اور اس کا اہم ساز ہارمونیم ہی ان کی مکہ وششتہ ہے لیکن آج کل ٹرینڈنگ جل رہا ہے گیٹار کی بورڈ اور ڈرمز وغیرہ لیکن آدمی جب بنیادی سنگیت سیکھتا ہے یا بنیادی سنگیت اگر سیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہارمونیم سے ہی ہو سکتا ہے اور یہ وقتی ہے کہ ہاں آدمی اپنا شوق پورا کر لے گیٹار وغیرہ پہ لیکن اگر شاسی سنگیت میں اس کو اپنا کرنا ہے تو وہ ہارمونیم سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا اور جب ہارمونیم کی بات آتی ہے لکنوں میں تو ہمارے ایلن ساو اینڈ سنس اس فرم سے اچھا کوئی ہارمونیم نہیں آپ کو دے سکتا ہے پرفیکٹ 440 کی ٹیوننگ پہ جو کی آج ضرورت ہے انٹرنیشنل ٹیوننگ کے تو وہ ہم لوگ دیتے ہیں قریب سو سال کا بھروسہ تین پیڑیوں کی لگان یہ ساکھ پانے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے عجمت اللہ کی پتنی گاتی ہیں ان کے بیٹوں کو بھی شوق اور سمجھ ہے لیکن سب دکان کے لیے ہی سمر پہ تھے تیرا ساتھ ہے تو مجھے کیا کمی ہے اندھی روشنی مل رہی روشنی ہے تیرا ساتھ ہے تو میرا بیٹا ہے فیض اس کو ہے شوق گانے کا بھی شوق تھا اور میزک کا بھی شوق تھا لیکن وہ اپنے پاپا کے ساتھ جو بسنس میں لگ گیا تو پھر پا کے ساتھ اس سری کے ساتھ لگنا پڑا اس کو تو وہ اپنا کر نہیں پایا مطلب جو اپنا شوق تھا گانے کا وہ کر نہیں پایا کیونکہ تو وہ گا لیتا ہے یا پاپا کے ساتھ اپنا ساتھ دیتا ہوں دونوں بچے پھر پاپا کے ساتھ اسی ہی ملا گئے ہیں چھوٹے بیٹے کو میں شوق بات تھا گانے کا بھی اور میزک کا بھی اور وہ سکھاتے بھی ہیں گٹار سکھاتے بھی ہیں اچھا مجھاتا بھی ہے وہ گھر میں وقت تو بس تھوڑا ہی دے پاتے کیونکہ صبح شاپ چلے جاتے ہیں تو پھر رات میں ہی گھر آتے ہیں اور بس رات میں ہمیں وہ ساتھ زیادہ ہوتا ہے باتچیت خانہ پینا سب جو ہے اور سارا دن تو بجھوئی ہے کہ جب چھوٹی دن ہوتا ہے تب ہی ٹائم ملتا ہے ہم کو یہ تو شاپ پر ہی ہوتے ہیں صبح سے بچے بھی اور ہوگی اب عجمت اللہ کی بیٹی بھی وائلن سیکھ رہی ہیں لگتا ہے سنگیت کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اس نے غزل چھیڑی مجھے ساز دینا ذرا عمرے رفتہ کو آواز دینا سنگیت کے لیے ساز ضروری ہے اور ساز کے لیے وہ کاریگر جو ساز کو سوریلا بنا دے علن صاحب ان سنز کے پریوار نے ان کی سوریلی وراثت کو آج بھی سنبھال کر رکھا ہے کیمرمن گورو گتا کے ساتھ گو نیوز ٹوڈے کے لیے لکھنو سے شلپی سین بچہ بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے آدمی گصہ ہوتا ہے تو چلاتا ہے کوئی خوش ہوتا ہے تو